حسکیل اکیسوہ باب پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد یرشلم کا رخ کر اور مقدس مکانوں سے مخاطب ہو کر الکِ اسرائیل کے خلاف نبوت کر اور اسے کہہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ دیکھ میں تیرا مخالف ہوں اور اپنی تلوار میان سے نکال لوں گا اور تیرے صادقوں اور تیرے شریروں کو تیرے درمیان سے کارڈ ڈالوں گا پس جو کہ میں تیرے درمیان سے صادقوں اور شریروں کو کارڈ ڈالوں گا اس لیے میری تلوار اپنے میان سے نکل کر جنوب سے شمال تک تمام بشر پر چلے گی اور سب جانیں گے کہ میں خداوند نے اپنی تلوار میان سے کھینچی ہے وہ پھر اس میں نہ جائے گی پس اے آدمزاد کمر کی شگستگی سے آہیں مار اور تلخکامی سے ان کی آنکھوں کے سامنے تھنڈی سانس بھر اور جب وہ پوچھیں کہ تو کیوں ہائے ہائے کرتا ہے تو یوں جواب دینا کہ اس کی آمد کی افوا کے سبب سے اور ہر ایک دل پگھل جائے گا اور سب ہاتھ ٹھیلے ہو جائیں گے اور ہر ایک جیٹ ڈوب جائے گا اور سب گھٹنے پانی کی مانت کمزور ہو جائیں گے خداوند خدا فرماتا ہے اس کی آمد آمد ہے یہ وقوع میں آئے گا پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد نبوت کر اور کہے خداوند یوں فرماتا ہے کہ تو کہے تلوار بلکہ تیز اور سیکل کی ہوئی تلوار ہے وہ تیز کی گئی ہے تاکہ اس سے بڑی خونڈیزی کی جائے وہ سیکل کی گئی ہے تاکہ چمکے پھر کیا ہم خوش ہو سکتے ہیں تیرے بیٹے کا عصہ ہر لکڑی کو حکیر جانتا ہے اور اس نے اسے سیکل کرنے کو دیا ہے تاکہ ہاتھ میں لی جائے وہ تیز اور سیکل کی گئی تاکہ قتل کرنے والے کے ہاتھ میں دی جائے اے آدمزاد تو رو اور نالا کر کیونکہ وہ میرے لوگوں پر چلے گی وہ اسرائیل کے سب عمرہ پر ہوگی وہ میرے لوگوں سمیت تلوار کے حوالہ کیے گئے ہیں اس لئے تو اپنی ران پر ہاتھ مار یقیناً وہ آزمائی گئی اور اگر ایسا اسے حقیر جانے تو کیا وہ نابود ہوگا خداوند خدا فرماتا ہے اور اے آدمزاد تو تنبوت کر اور تالی بجا اور تلوار دو چند بلکہ سہ چند ہو جائے وہ تلوار جو مقتولوں پر کارگر ہوئی بڑی خونڈیزی کی تلوار ہے جو ان کو گھیرتی ہے میں نے یہ تلوار ان کے سب پھارٹکوں کے خلاف قائم کی ہے تاکہ ان کے دل پہ گل جائیں اور ان کے گرنے کے سامان زیادہ ہوں ہائے برکے تیخ یہ قتل کرنے والوں کو کھینچی گئی تیار ہو دہنی طرف جا امادہ ہو بائیں طرف جا جدر تیرا رخ ہو اور میں بھی تعلی بجاؤں گا اور اپنے کہر کو تھنڈا کروں گا میں خداون نے یہ فرمایا ہے اور خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدمزاد تو دو راستے کھینچ جن سے شاہ بابل کی تلوار آئے ایک ہی ملک سے وہ دونوں راستے نکال اور ایک ہی ہاتھ نشان کے لیے شہر کی راہ کے سیرے پر بنا ایک راہ نکال جس سے تلوار بنی امون کی ربا پر اور پھر ایک اور جس سے یہودہ کی محصور شہر یرشلم پر آئے کیونکہ شاہ بابل دونوں راہوں کے نکتہ اتصال پر فالکری کے لیے کھڑا ہوگا اور تیروں کو ہلا کر بچ سے سوال کرے گا اور جگر پر نظر کرے گا اس کے دہنے ہاتھ میں یرشلم کا کرا پڑے گا کہ منجنیک لگائے اور کشت و خون کے لیے مو کھولے دلکار کی بلند آواز کرے اور پھاٹکوں پر منجنیک لگائے اور دمدما باندھے اور برج بنائے لیکن ان کی نظر میں یہ ایسا ہوگا جیسا جھوٹا شکون یعنی ان کے لیے جنہوں نے قسم کھائے تھی پر وہ بد کرداری کو یاد کرے گا تاکہ وہ گرفتار ہو اس لیے خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ چونکہ تم نے اپنی بد کرداری یاد دلائی اور تمہاری خطاکاری ظاہر ہوئی یہاں تک کہ تمہارے سب کاموں میں تمہارے گناہ آیا ہیں اور چونکہ تم خیال میں آگئے اس لیے گرفتار ہو جاؤ گے اور تو اے مجروح شریر شاہ اسرائیل جس کا زمانہ بد کرداری کے انچام کو پہنچنے پر آیا ہے خدا مند خدا یوں فرماتا ہے کہ کلاہ دور کر اور تاں جتار یہ ایسا نہ رہے گا پست کو بلند کر اور اسے جو بلند ہے پست کر میں ہی اسے اُلٹ 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 دوں گا پر یوں بھی نہ رہے گا اور وہ آئے گا جس کا حق ہے اور میں اسے دوں گا اور تو اے آدمزاد نبوت کر اور کہ خدا مند خدا بنی امون اور ان کی تانہ زنی کی بابتیوں فرماتا ہے کہ تو کہ تلوار بلکہ کھینچی ہوئی تلوار خون ریزی کے لیے سیکل کی گئی ہے تاکہ بجلی کی طرح بسم کرے جبکہ وہ تیرے لیے دھوکہ دیکھتے ہیں اور جھوٹے فال نکالتے ہیں کہ تجھ کو ان شریروں کی گردنوں پر ڈال دیں جو مارے گئے جن کا زمانہ ان کی بد کرداری کے انجام کو مہنچنے پر آیا ہے اس کو میان میں کر اور تیری ذات بوم میں تیری عدالت کروں گا اور میں اپنا کہر تجھ پر نازل کروں گا اور اپنے غزب کی آگ تجھ پر بھڑکاؤں گا اور تجھ کو حیوان خصلت آدمیوں کے حوالہ کروں گا جو برباد کرنے میں ماہر ہیں تو آگ کے لیے اندھن ہوگا اور تیرا خون ملک میں بہے گا اور پھر تیرا ذکر بھی نہ کیا جائے گا کیونکہ میں خداون نے فرمایا ہے آمین